بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز آج میں آپ کو علو بخارے کا شربت بنانے کی ریسپی بتا رہی ہوں یہ سوکھے ہوئے علو بخارے تھے جنہیں میں نے دو گھنٹے تقریباً دو سے تین گھنٹے کیلئے بھگو کے رکھ دیا تھا یہ چینی میرے پاس ڈیٹھ کپ ہے یہ پانی تین کپ اور یہ کالا نمک ہے آپ اس میں دوسرا سالٹ بھی یوز کر سکتے لیکن میں اس میں یہ یوز کروں گی کیونکہ یہ ٹیسٹ میں کافی اچھا ہوتا ہے میں اس کو طریقہ بتا رہی ہوں یہ ایک پین میں آپ نے یہ علو بخارے ڈال دیئے اور اس ہاتھ میں یہ آپ پانی بھی ڈال دیں اقریباً تین کپ یہ پانی ہے اور یہ ڈیٹھ کپ چینی کا یہ بھی اس ہاتھ ہی ڈال دیں نمک میں ابھی نہیں ڈالوں گی نمک میں بعد میں ڈالوں گی اور اس کو لگڑی کے چمچ کے ساتھ ہی مزور کریں زیادہ اچھا رہے گا اس سے کوشش کریں گے لکڑی کا چمچیز میں استعمال کریں اب میں اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک پکاؤں گی پہلے اس میں بوائل آئے گا اور پھر میں اس کو تھوڑا سا الکیاں پندرہ سے بیس منٹ پکا کے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو آگے سے کیا کرنا ہے اس میں اب بوائل آنا شروع ہو گئے آپ اسے تقریباً اسی طرح میں اسی آنچ پہ میں اسے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک پکاؤں گی تاکہ یہ آلو بخارے اچھی طرح سے گل جائیں اور ان کا جو سارا راس ہے وہ اس پانی میں آ جائے پھر میں اس کو اسے چھانوں گی اور پھر نکالوں گی آپ اسی طرح اسے دس سے پندرہ منٹ تک پکائیں یہ بہت ریفریشنگ ہوتا ہے اور پورٹ ٹھینڈا ہوتا ہے گرمیوں میں اسے ضرور یہ ایمی کا میکس شرب بھی bantے وہ بہت 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 یہ کافی گاڑا ہو گیا اب میں اس کو اس میں سے نکال کے اس کو سٹینر میں ڈالوں گی اور پھر اس کو نکال رہی ہوں میں اب یہ میں نے نکال دیا اب اس کو اچھی طرح سے اس میں میش کریں گے اور جو باقی سارا جوس ہے وہ تاکہ اس میں چلا جائے اس کو اچھی طرح سے آپ کر لیں اس کا گودہ نکال لے سارا باقی کا پانی ہے تاکہ وہ بھی اس میں چلا جائے اس کو اچھی طرح سے اس طرح آپ میش کر لیں یہ میں نے اس کا سارا تقریباً اس طرح میش کر کے سارا جوس نکال دیئے اب یہ بس کٹیاں رہ گئی اور یہ گودہ رہ گئے یہ اب ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ یہ جوس میں استعمال نہیں ہوگا اس طرح اسی طرح آپ بھی کر لیں یہ جوس یہ میرا ریڈی ہو گیا ہے اب یہ تھنڈا ہونے کے لیے میں رکھوں گی اور یہ جب تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اسے آپ اپنے گلاسوں میں پور کر کے اوپر سے پانی ڈال کے میں دکھاؤں گی آپ کو اور یہ جب تھنڈا ہو جائے تو آپ اسے ایئر ٹائٹ بوتل میں بند کر کے تقریباً 15 سے 20 دن کے لیے رکھ سکتے ہیں اور پھر جب یوز کرنا ہو تو اسے آپ نکال کے اسے یوز کریں 10-15 منٹ لگتے ہیں اسے تھنڈا ہونے میں میں اسے تھنڈا کرتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ اب میرا تھنڈا ہو گیا اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیسے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے بس آپ نے یہ اتلاس میں ڈالا تقریباً میں نے 2 ٹیبل سپون ڈالیں اس میں اوپر آپ پانی ڈالیں تھنڈا چل پانی ڈالیں اور اس میں کیوبز ڈالیں کالا نمک ڈالیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں پہلے بھی آپ یوز کر سکتے لیکن میں بعد میں ڈالتی ہوں اس میں کیوبز ڈالیں اور اسے مکس کریں یہ بہت ہی اچھا اور ریفریشنگ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا یہ میں اوٹ ڈال دی ہوں کیسے مجھے لگ رہا ہے کام ہے آپ اپنے اسے ساپ سے ڈالیں اس کو مکس کریں یہ بہت اچھا بنتا ہے اور گرمیوں میں یہ بہت تھنڈا اور بہت تیسٹی ہوتا ہے اسے اپنے گھر میں ضرور یوز کریں اور مجھے فیڈبیک دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تھینک یو